آزاد بلنڈیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں آدل کان آزاد یمن کے ہاؤتھیز نے انصار اللہ مومنٹ نے اپنے ہتھیاروں میں ایک نئی تھوز اندھن والی میزائل یعنی کس سولیڈ فیول میزائل کی نقاب کو شائع کی ہے یعنی اسے انویلڈ کیا ہے اسرائیل کے اندر اس کو لے کر حل چل ہے بیچینی خوف بھی ہے کیونکہ اس کا پہلا ہی نشانہ اسرائیل کے قبضے والا ایک شہر بنا ہے یہ ایک بیلسٹک میزائل ہے کوئی عام ڈرون نہیں ہے اس سلسلے میں ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن اب اس میزائل کی پوری ڈیٹیلز اور تصویریں سامنے آ چکی ہیں ہاؤتھیز نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے یا یا ساری جو ملٹری سپوکس پرسن ہے ہاؤتھیز کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے یہ میزائل داگی ہے خبر ہے کہ اسرائیل کو مزا چکھانے کے لیے ہاؤتھیز کے ہاتھوں میں یہ میزائل ایران نے تھمائی ہے The Times of Israel لکھتا ہے کہ یہ میزائل ایران کی ایک ہائپرسونک میزائل کے جیسے دیکھتی ہے ابھی دو دن پہلے یمن کے ہاؤتھیز نے فلسطین نام کی اپنی نئی میزائل فائر کی تھی جس میں ایک وار ہیڈ پینٹ کیا گیا تھا اسے فلسطینی کیفیا جو ہوتا ہے نا وہ انگوچہ آپ سمجھ لی جائیں تو کیفیا جو ہے وہ چیکٹ والا چار خانے والا اس اسکاف کی طرح اس میزائل کے آگے لگے وار ہیڈ یا یوں سمجھ لیے کہ بارود جو پورا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے کیفے کی طرح پینٹ کیا گیا تھا اسرائیل نے علیہ شہر کے اکابہ پورٹ کے پاس اس میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن یہ میزائل بہت بڑا وار ہیڈ لے کر آ رہی تھی اگر نشانے پر لگتی تو بڑی تباہی مچا سکتی تھی ادھر ہوتیس کا دعویٰ ہے کہ میزائل نشانے پر جا کر ہی لگی تھی اور اسرائیل اپنا نقصان چھپا رہا ہے کیونکہ اس میزائل کو روکنا آئیڈی ایف کے بس کی بات نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ ہوتیس کی اس میزائل کو آئیڈی ایف نہیں روک سکتی ساتھیوں آخر کار ہوتیس ایسا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں آئرن ڈوم بھی اسے کیوں نہیں روک سکتا تو پھر یہ جاننا ضروری ہے نا کہ آخر اس میزائل میں کونسی ایسی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے جس کے سامنے آئرن ڈوم بھی فیل ہو جائے اور ہوتیس کا جو دعویٰ ہے کہ ہم زبردست طریقے سے اب اسے برسائیں گے فلسطینیوں کے حق میں غزہ میں جنگ رکوانے کے لیے فلسطین نام کی میزائل اسرائیل پر برسائی جاتی رہے گی فلال میزائل کے بارے میں جانیے پیلسٹائن یا فلسطین بیلسٹک میزائل اصل میں ایران کی خیبر شکن ٹو بیلسٹک میزائل ہی ہے یہ پہلی بار ہے کہ یہ میزائل حقیقی جنگ میں یمن کی طرف سے فائد کی گئی ہے ایران تو ابھی حقیقی جنگ نہیں لڑا اوریجنل خیبر شکن میزائل کی رینج ایک ہزار چار سو پچاس کلومیٹر ہے اور اسے اسرائیل کے خلاف ایران کے اپریل میں انجام دیے گئے آپریشن ٹرو پرامس کے دوران استعمال کیا گیا تھا اسرائیل نے تین دن پہلے سیریا میں آئی آر جی سی کیو ایف آئی آر جی سی کا نام آپ نے سنا آئی آر جی سی کیو ایف کا سنی ہے یعنی اسٹامک ریولوشنری گارڈ کوپس کچ فورس پانچ پرانچ ہے آئی جی سی کی تو یہ اس میں سے کچ فورس آئی آر جی سی کیو ایف کے ایک افسر کو اسرائیل نے حلاق کر دیا تھا سیریا میں اور مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی ایران نے بدلہ لینے کے لیے یمن کے پاس یہ خیبر ٹو شکائن مزائل بھیجی ہیں کیس ٹو بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے اس کا خزانہ ایران نے ہاؤتیز کے لیے کھول دیا ہے ایران نے بھی شاید تیہ کر لیا ہے کہ اس پر ہونے والے اسرائیل کے ہر حملے کا جواب وہ خود نہیں دے گا بلکہ یمن اور لیبنان کے جنگجوہوں کے ذریعے وہ زائنی حکومت کو مزہ چکھائے گا تاکہ ایران کا ڈائریکٹ نام نہ آئے اور وہ نئے سینکشنز بھی جو ہے نہ جھے سکے نئے سینکشنز جو یو ایس اور باقی دیش لگا دیتے ہیں اس سے وہ بچ سکے خیر کیس ٹو یا خیبر شکن ٹو ایک اسکپ گلائیڈ میزائل ہے ایک ایسی تبدیلی جو اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے کیس ون پر درکار تقریباً دو سو کلومیٹر اضافی رینج کو آسانی سے شامل کر سکتی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ واتس گلائیڈ میزائل تو سنیے اور سمجھیں کہ ہوتھی کے ہاتھ جو میزائل لگی ہے وہ آئرن ڈوم کی تباہی کا سامان کیوں ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ ہائپرسونک گلائیڈ ویکل یعنی کے ایچ جی وی کا استعمال یا ایچ جی وی کو سمجھ لیجئے پھر یہ بیلیسٹک میزائل بھی آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی ہائپرسونک گلائیڈ ویکل یعنی ایچ جی وی بیلیسٹک میزائلوں کے لیے وار ہیڈ کی ایک قسم ہے جو ہائپرسونک رفتار حاصل کرنے کے لیے بیچ اڑان میں ہی اپنی سپیڈ بدل دیتی ہے اسے بیلیسٹک میزائلوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لانچ کے بعد ان کی رفتار کو نمائیہ طور پر تبدیل کیا جا سکے رائیس لو گھٹانا بڑھانا ہوگا کیا کتی آئرن ڈوم جیسے ایئر ڈیفینس سسٹم ریڈار پر بیسٹ انفارمیشن جیسے دشمن کی میزائل کہاں سے آ رہی ہے سپیڈ کیا ہے کارڈنیٹس کیا ہیں اس سب کیا اکارڈنگی ایئر ڈیفینس میزائل کو فائر کرتے ہیں کون آرن ڈوم ریڈار انہیں دیتا ہے انفارمیشن پھر آرن ڈوم فوراں جو ہے اس طرف ٹارگٹ کر دیتا ہے اپنی میزائل لیکن سپیڈ اس پہ معنی رکھتی کس سپیڈ سے پروجیکٹائل آ رہا ہے لیکن اگر ہاؤتیز کی فلسطین نام کی اس میزائل کی جیسی کوئی بھی میزائل ہوا میں اپنی سپیڈ گھٹا یا بڑا دے تو آرن ڈوم بھی چگرا جائے گا اس کا شارٹ خالی جائے گا اور پھر ٹارگٹ کا بچنا مشکل ہوگا اور اسی بات کا دعویہ ہاؤتیز کر رہے ہیں اسرائیل اور غزہ کے بیچ یا اسرائیل اور حماس کے بیچ جو جنگ چلنے وہ چل رہے ہیں لیکن لیمان کا حضب اللہ اور یمن کے ہاؤتیز لگا تار کہہ رہے ہیں کہ اگریشن اسرائیلی فوج روک دے ہم اس پر اپنے حملے روک دیں گے لیکن یہ جنگ بڑھتی جا رہے ہیں اور ریڈ سی میں کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے مجھے لگتا ہے ہاؤتیز سے جڑی دو اور خبریں میں آپ کو دے ہی تو صرف یہ ہی نہیں تھا یمن اب اور سنیے کہ میں آپ کو دہ ٹائمز آف ازرائیل کے حوالے سے ہی خبر کیوں دکھاتا ہوں بھئی عربی اخبار تو واوائی چھاپ سکتے ہیں ہاؤتیز وگرہ کی لیکن دہ ٹائمز آف ازرائیل تو ازرائیل کا ہی اخبار ہے یمن کے تو وہ تو نہیں واوائی کریں گے یمن کے ہاؤتیز نے یہ کہتے ہیں کہ کہا ہے خبر چھاپنے پر مجبور ہیں لیکن کہہ رہے ہیں یمن کے ہاؤتیز نے کہا ہے کہ انہوں نے تین جہازوں کو ریڈ سی اور عربیان سی میں ٹارگٹ کیا ہے جی یایا ساری نے آ کر جو ہے اس کے بارے میں بتایا بھی اور ان تین جہازوں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آپ یا جو ہے سمجھ لیجئے کہ ایک ملٹری آپریشن کنڈک کیا یمن کے ہاؤتیز نے یمنی آم فورسز نے یا انسر علم بوممنٹ نے اور جو ہے ریڈ سی اور عربیان سی میں اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ریڈ سی میں روزہ اور وینٹیج ڈریم نام کے دو جہازوں پر ہاؤتیز نے جو ہے وہ ڈرون داگے اور مزائل داگی اس کے علاوہ تیسرا جو تھا وہ مرسک سیلٹر شپ تھا یو ایس ویسل امریکہ کا بتایا جا رہا ہے اور جو ہے باقی تیسرا امریکہ کا بتایا جا رہا اور باقی دو الگ ہیں تو عربیان سی میں اسے یو ایس مرس سیلٹر کو ڈرون سے ڈرون سے کئی ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے دوسری خبر جو جسٹ بریک ہوئی اس سے پہلے ہی کہ گریک اونڈ بلک کیریئر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے ہاؤتیز نے ریڈ سی میں اور یہ جانکاری اسرائیل تک میری ٹائم سیکیورٹی فرم سے پہنچی تو ہاؤتیز نے بہت بڑا افکڈ ڈالا ہے ریڈ سی میں باب المندف سے ہوتے ہوئے ریڈ سی تک جو جانے والے جہاز ہیں وہ اب ہاؤتیز کی زد میں ہیں اب ان کے پاس صرف ڈرونز نہیں ہیں انٹیشپ بیلیسٹک میزائل نہیں ہیں بٹ ان کے پاس پیلیسٹائن نام کی ایک بیلیسٹک میزائل بھی ہے جس کی رینج دو آزار کلومیٹر ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ہوا میں کلابازی کھا سکتی ہے اور ہوا میں ہی دشمن کے آنے والے ائر ڈیفنس میزائل کو بھی یا ائر ڈیفنس سسٹم سے داگے کے کسی بھی پروجیکٹائل کو وہ دھوکہ دے سکتی ہے ہوا میں اپنی سپیڈ گھڑا پڑا کے تو ایران کی طرف سے بتایا جا رہا ہے یہ میزائل ہاؤتیز کو ملی مجھے لگا کہ آپ کو ڈیپ میں پوری نالج دینے کی ایک ناکام سی کوشش تو کی جائے کیونکہ نالج کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہر بار کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اور ایک میزائل کے بارے میں جو میں نے جان کری دی وہ میرے ہی حساب سے بہت کم ہے بہت کچھ بتایا جا سکتا تھا لیکن میں یہاں پر کوئی ایجوکیشنل کلاس نہیں چلا رہا بلکہ کرنٹ افیرز اور روز میڈل ایس میں کیا گھٹ رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں نیوز بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ایک کیو آر کورڈ ہے اور آزاد بول انڈیا کو سبسکائب کرنے اگر نہیں کیا ہے تو کچھ دکتیں ہیں ہم جو کنٹینٹ دکھا رہے ہیں اس سے کچھ لوگوں کو دکتیں ہیں کیا کریں نیوز تو نیوز ہے دنیا نہیں دکھائی گی تو ہم دکھائیں گے سلامت رہیے خوش رہے